جائے سری کشنا رادے رادے آپ سبھی کا سواگت ہے میرے حیما کے برتکتہ اپائے چینل میں در سکو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے بالے ہیں اکٹوبر کو لگے گا سال کا آخری چندرگہن ان راسی بالوں کو ملے گا سب سے زیادہ لاب کون کون سی ایسی راسی ہیں جن کو بہت زیادہ لاب ملنے والا ہے سال کا آخری چندرگہن دوزارتیس کو لگنے والا ہے چندرگہن اس سال کا آخری چندرگہن ہونے کے ساتھ ساتھ اس سال کا آخری گرہن بھی ہوگا چندرگہن اس سال 28 اکٹوبر چنیوار کے دن چندرگہن لگے گا سال دوزارتیس میں لگنے والا چندرگہن بھارت میں دیکھا جا سکتا ہے جانتے ہیں گرہن کا صحیح سمیں اور سو تک کا جو سمیں ہے وہ کیا ہے چندرگہن لگنے کا جو صحیح سمیں ہے دیکھو سال دوزارتیس میں گرہن لگنے کا سمیں رات میں ایک بج کر چھے منٹ سے لے کر رات یعنی کی ایک بج کر چھے منٹ پر شروع ہوگا دو بج کر 22 منٹ تک یہ رہے گا یعنی کی لگے گا چندرگہن کی کل عبدی ایک گھنٹے سولے منٹ رہے گی یعنی کی ایک بج کر چھے منٹ پر شروع ہوگا اور دو بائیس پر یہ ختم ہو جائے گا یعنی کی سماپت ہو جائے گا تو ایک گھنٹے کی اس کی کل عبدی ہے سال دوزارتیس میں آخری چندرگہن اشنی ماس کی سرط پورنما کے دن لگے گا چند گرہنڈ سوتا کال کا جو سمیں ہے وہ بھی آپ نوٹ کر لیجئے سال دوہزار تیس میں لگنے والا چند گرہنڈ سوتا کال میں دوپہر تین بج کر پندرہ منٹ سے شروع ہوگا وہیں رات دو بج کر بائیس منٹ پر سوتا کال سمابت ہو جائے گا اس طرح سے ماں نے تو گرہنڈ دونوں ہی دن یعنی 28 اور 29 اکٹوبر کو لگے گا اس گرہنڈ کو بھارت میں دیکھا جا سکتا ہے سال دوہزار تیس میں یہ دوسرا آخری چند گرہنڈ ہوگا یہ چند گرہنڈ ایک آشک چند گرہنڈ ہے اور کون کونسی ایسی راسیاں ہیں جن میں ان کو لاب ہونے بالا ہے یعنی 25 اکٹوبر کو چند گرہنڈ لگنے جا رہا ہے اب راسی کی بات کر لیتے ہیں سب سے پہلی جو راسی ہے دیکھو جن کو لاب ہونے بالا ہے میس راسی میس راسی والوں کی چند گرہنڈ کے بعد کسمت کھلنے والی ہے اس دن کے بعد ان دونوں ہی راسیوں کے لوگوں کو دھن لاب ہونے کی پوری سمبابنا ہے آپ کے جو کام لنبے سمیہ سے رکے یا اٹکے ہوئے تھے وہ جلد ہی پورے ہوں گے دوسری جو راسی ہے برسب راسی والوں کے لیے بھی چند گرہنڈ کے بعد کسمت کے دروازے کھلنے والے ہیں ان کی کسمت چمکنے والی ہے آپ کو من چاہا لاب ملنے والا ہے بیجنس میں پروفٹ ہونے والی آپ کی نئی اونچائیوں پر پہنچے گا آپ کے کام میں بہت بڑی بردی ہونے والی ہے تیسری جو راسی ہے وہ ہے میتھن راسی میتھن راسی والوں کو اس دن کا ویسے اس لاب ملنے والا ہے چند گرہنڈ کے بعد اس راسی والوں کی لوٹری لگنے والی ہے کسمت کے ستارے بلند ہوں گے اور آپ کو ہر کھیتر میں ہر بھیاپار میں لاب ملنے والا ہے اگلی راسی ہے دھنو دھنو راسی والوں کو بھی اس گرہنڈ کے بعد دھن کا لاب ملنے والا ہے کریئر میں گروت اور لائف میں سکسیز جلد ہی ملے گا جو لوگ بہت سمیہ سے نوکری کی تلاس کر رہے تھے ان کو نوکری ملے گی اور وہ بھی سرکاری نوکری کے لاب ہیں پتر پرابتی کے لیوگ بنے ہوئے ہیں ان کی لوٹری لگنے والی ہے ان کی قسمت چمکنے والی ہے تو یہ راسیاں تھیں اب بات کر لیتے ہیں گروتی مہلاو کو کیا کیا کارن نہیں کرنا چاہیے اس دن دیکھو اور جب سوتا کال شروع ہو جاتے ہیں گرہنڈ پڑتا ہے سب سے پہلے جب سوتا کال شروع ہو جاتے ہیں اس ٹائم پر آپ کو سبھی چیزوں میں کھانے پینے کی چیزوں میں مندر میں آپ کو تلسی کا پتہ رکھ دینا ہے دوسرا گروت